بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ چل رہا ہے ظاہر ہے سٹوڈنٹ سے ہی جنورسٹیاں آباد ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹ کے مفادات کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو پھر بیمانہ سی بات ہو جاتی ہے سٹوڈنٹ نے اتجاج کیا اور یہ اتجاج اس مقصد کے لیے تھا کہ ہمارے احساس سکالرشپ کا احساس کر لیا جائے یقیناً ایک طالبین جب گھر سے آتا ہے اور وہ اگر نیڈی بھی ہے اور اس نے احساس سکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے اور اس کو احساس سکالرشپ کا فانڈ جو ہے وہ ایلیجیبل ہو گیا ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے اب وہ ساتھ میں پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں اس کے ذہن پر ایک ٹینشن بھی سوار ہے کہ اس کے اس فانڈ کا کیا ہوگا اس کی فیصے ادا ہو گئیں یعنی اس کے پاس واؤچرز یا متعلقہ ڈیٹیلز ہیں یعنی تو یہ ایک طالب علم ہوا پھر اس کے ساتھ ایشو ہوا اس نے دوسرے کو کہا دوسرے نے تیسرے کو کہا یوں یہ سارے سٹوڈنٹس آپس میں ملے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کاز ایک ہے ہمارا مشن ایک ہے کہ ہمیں یہ احساس سکالرشپ ملنا چاہیے تو یہ پھر مختلف ڈپارٹمنٹس میں اس طرح سے بات یہ چلی اور پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پوری یونیورسٹری کے اندر ظاہر ہے یہ سٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا تو یہ انہاؤنسمنٹ تو نہیں اس طرح سے کر سکتے تھے یہ سینہ گزیٹ کے ذریعے چیزیں آگے چلیں اور یہ پھر احتجاج پہ بلاخر آئے احتجاج چونکہ ہر چیز کا ایک آخری اپشن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے اس آئینی اور انسانی اور بنیادی حق کو استعمال کر کے آپ احتجاج کرتے ہیں گویا آپ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ احتجاج ہے اور ہم آپ کے سامنے التجاہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لئے ہمارا یہ معاملہ حل کریں تو ان طالب علموں نے بھی ایسا ہی کیا اور احساس کالورشپ کے لئے تو جیسے یہ طالب علم آگے بڑے اور یہ سینہ گزیٹ پہ یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو جو سٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے تھا جو نام رکھتی ہیں اپنا قد کاٹ اور وزن رکھتی ہیں وہ تنظیمیں آگے نہیں آئیں تو اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی دیگر جو تنظیمیں تھیں پروگریسیو یوت الائنس ہو گیا سٹوڈنٹ فیڈریشن ہو گئی پروگریسیو سٹوڈنٹ فیڈریشن ہو گئی اس کے علاوہ پروگریسیو سٹوڈنٹ کولیکٹیو کے دوست ہو گئے اس کے علاوہ بلوچ سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہو گئے یہ سارے جمع ہوئے ان کے ساتھ سندھی شاگرد کے لوگ بھی ساتھ میں سٹوڈنٹس بھی آئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور جیسے یہ وائس چانسلر آفیس کے باہر یہ سٹوڈنٹ جمع ہوئے تو انہوں نے جب اپنے نعرے بازی کی یا مطالبات پیش کیے تو یونیورسٹی کے نمائندے آئے اور خود وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب بھی آئے اور انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے گا مطالبات کیا تھے سادہ سی تین باتیں تھی ان میں یہ تھا کہ سالانہ سٹیپن اس کا عمل درامت یقینی بنایا جائے دوسرے نمبر پر جو ہمارا احساس سکالرشپ کی فیس ہے یہ سمسٹر فیس میں ایڈجیسٹ کر دی جائے تاکہ ہمیں مسئلہ مسائل نہ ہو تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو فیسیں جمع کروا چکے ہیں ان فیسوں کی واپسی ہو سکالرشپ کا جو رول ہے یہ سارا اس کے تحت جو فیسیں ہم دے چکے ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں یہ تین سادہ سی حسان سی باتیں تھیں یہ کوئی عام افسر بھی یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے متعلقہ شعبے کے لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا تو یہ لوگ احتجاج کی طرف آئے سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو آنے والا جمعہ ہے اس جمعہ تاکہ ہمارے یہ مطالبات تینوں پورے ہو جاتے ہیں اور ہمارا جائز حق ہمیں مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے بصورت دیگر پیر کو ہم دوبارہ احتجاج کریں گے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی